اعوذ باللہ من شہبان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ محترم مادمدارانِ سید شہدہ درگاہ پجو شریف میں محرم کی ان مجالس میں کسرت کے ساتھ موجود رہنے والے میرے خاص جوانوں جن کے کندے پر میں سمجھتا ہوں آنے والا ہمارا کل اور جن کی نیت پر ہمارا آنے والا فیوچر اور جن کے قدموں پر ہمارے آنے والی منزلیں اور جن کی محلائیت کے کاندے پر ہمارا آنے والا وقار ان سارے جوانوں کی مجلس میں موجود کی کے لیے میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا رسول کی بیٹی کسی کا احسان نہیں لیتی اور حسین کسی کا احسان نہیں لیتی آج جتنا وقت اہل بیت کے لیے دے رہے ہو تمہاری زندگی کا ہر وقت سنہرا ہوتا چلا جائے مجلس میں اس لیے نہ آیا کرو کون پڑھ رہا ہے کتنی اچھی پڑھ رہا ہے کتنا پڑھ رہا ہے مجلس میں بس یہ سوچ کے آیا کرو کہ تمہارا مولا سید سجاد آیا ہوا ہے مجلس میں بس یہ سوچ کے آیا کرو کہ شہزادی جناب سکینہ آئی ہوئی ہے مجلس میں بس سوچ کے آیا کرو کہ بی بی زینب موجود ہیں اور وہ بھی بھی جو رسول کی پیٹھی ہے وہ ایک رومال لے کر مجلس میں موجود ہے مجلس میں آنے کا ثواب شرف انشاءاللہ اسی مجلس میں آگے کسی ایک مجلس میں اس کی طرف بھی جوانوں کو متوجہ کروں گا ایک بات کہتا ہوا اپنے کل کے موضوع سے واپس اتبول آگے لے کے چلوں گا میرے بہت سارے جوان میرے بہت سارے پیار کرنے والے مجلسوں کو چاہنے والے مسائب کو سننے والے چاہتے ہیں کہ پنج شریف کے عشرے اور مجالس کی آواز دور تک پہنچائی جائے اور اس وجہ سے وہ یہاں کی مجلس کو لائف کرنا چاہتے میں نے شروع سے ہی یہاں کی مجلس لائف نہیں ہونے دی ہے اور کسی کو اجازت اپنی طرف سے نہیں دی اس کی ایک خاص وجہ میرے جوانوں یہ ہے کہ میں مجلس آپ کے لئے پڑھتا ہوں جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لئے نہیں پڑھنا ان کے لئے سارے سال پڑھتا ہوں وہ میرے یوٹیوب سے کوئی بھی مجلس نگا لیں سن لیں گریہ کر لیں آزاداری کر لیں یہاں جو مجمع آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکس مجمع آپ کو معلوم نہیں کہ کالا کپڑا پہنے آپ کے بازو میں جو لڑکا جو جو جوان بیٹھا ہے وہ سنی ہے وہ ہندو ہے وہ گورمنٹ سے ہے وہ نون گورمنٹ سے آپ نہیں جائیں اس لئے میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بس وہ پڑھوں جو میں اپنے مجمع کو سمجھا پاؤں اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھانے کے لئے مجھے دو دوسری مثال دینی ہے تو میں دے سکتا لائف میں یہ سب پوسیبیلٹی نہیں ہوئی مگر پھر بھی میرے کسی عزیز کو جوان کو میرے کسی بچے کو خواہش ہے کہ گھر میں کوئی بزرگ ہے نہیں آ پا رہا ہے تو وہ مسائب یقینی طور پر پھلکاس کر سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے دوسری خاص بات کہ اب تاریخیں ہمارے لئے اس سے بڑھ کے اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ علی اکبر کی رات آ رہا ہے دل دماغ کچھ سننے کو راضی نہیں رہتا دیکھو فلسفہ کربلا پر فلسفہ آشورہ پر لوگ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں کوئی بڑی بات تم سے نہیں کر رہا ہوں مجلس میں دو چیزوں کو کم مت ہونے دینا ایک عدب کو کم مت ہونے دینا دوسرے عشق کو کم مت ہونے دینا سن رہے ہو میری یہ بات یاد رکھنا تا دم حیات اپنے بچوں کو بتانا مجلس کا مطلب کسی کی بکراتیت کو عوام تک پہنچانا کبھی نہیں مجلس کا مطلب کسی کی صلاحیت کو ممبر سے بیان کرنا نہیں مجلس کا مطلب عربی میں اردو بولنا اور اردو میں عربی بولنا نہیں مجلس کا مطلب ہے اس بچے کو جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مجلس میں آیا ہے چھ سال کی عمر کا ہے اسے یہ سمجھا دینا کہ سکینہ تجھ سے دو سال چھوٹی تھی اور اتنے زحمت اور اتنی مصیبت سے اپنے بابا کے بعد اس راستے سے دین بچاتے ہوئے گئی وہ بھی بھی جس کی پیاس کب بجھی اس کی کوئی روایت نہیں مجلس کا مطلب ہوتا ہے ہر پیدا کرنا ہر پیدا کرنا اب یہاں سے جملے سوچتے چلے جاؤ میں پڑتا چلا جاؤں مجلس کا مطلب ہوتا ہے ہر بنانا ہر کب بنتا ہے جب کسی کو آپ حسین کے قریب لے آتے ہیں ہر بن جاتا ہے جب تک آپ حسین کے قریب نہیں لائیں گے ہر نہیں بن سکتا مجلس کا مطلب ہے فرشیازہ پہ جو آدمی آئے اسے عزت کے ساتھ بٹھائیے احترام کے ساتھ بات کیجئے عزت کے ساتھ اسے بتائیے آج کی تاریخ کون الحمدللہ میں نے جس دن پڑھنا شروع کیا تب سے لے کے میں اب تک دیکھ رہا ہوں 95% ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سیاہ لباس پہ ممکن ہے وہ جو نہیں پہنٹ پائے کہیں باہر سے آ رہے ہیں کہیں آفیس میں گئے ہوئے تھے کسی کام سے گئے ہوئے تھے نہیں پہنٹ پائے ان سے بھی میری گزارش ہے مجلس میں آئیں کل کی رات ملیس میں آئیں سیاہ لباس آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سیاہ لباس پہن کے آپ کتنا بڑا کمال کرتے ہیں آپ جب امامبادے کے اندر آئیں گے تو ایک شیعہ متوجہ ہوگا کہ آپ آگئے لیکن جب آپ سیاہ لباس پہن کے راستے میں چلیں گے تو راستے کا ہر انسان متوجہ ہوگا کہ اب حسینی اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اب یہ مجلس میں جا رہے ہیں ان کے یہاں مجلسوں میں دو ہی بات ہوتی ہے اچھے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور برے لوگوں پر لانتیں بھیجی جاتی ہے اور یہ تیہ ہے ہم نے نہ کل لانتیں بھیجنا چھوڑی تھی نہ آماد چھوڑیں گے اور نہ کل چھوڑیں گے کیونکہ ہمارا ہر کام حسین کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے کسی بادشاہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا درود پڑھیں محمد وآہ کل کی بات ذہن میں ہے انسان کے پاس جب دماغ آتا ہے تو تھوڑس آتے ہیں جب تھوڑس آتا ہے تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر تلاش آتی ہے اس کی تلاش اسے کہاں تک پہنچاتی ہے اس کی محبت تک پہنچاتی ہے محبت کہاں تک لے کے جاتی ہے محبت اس شہر تک لے کے جاتی ہے جو عشق کا شہر ہے آگیا سب کے ذہنوں میں موضوع عشق کا شہر ہے میں نے کل کہا تھا کہ جوانوں کو اس میں ویاکھا کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں ماشاءاللہ سے تجربہ کارل ہو گئے آپ لوگ مگر جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں شاید ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوگا تو اس لذت کو ذرا الگ طریقے سے محسوس کر دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ ویاکھا دیں گے میں نے کل جوان کی مثال دی کہ جو باپ سے کہہ رہا تھا انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پہلے سب سمجھ میں آتا تھا اور محبت کے بعد اب اببہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ محبت آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے اور کیا ہے یہ ہے کیا تو سمجھئے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہیں ایک پیپر پڑھ رہے ہیں کھڑکی کھلی ہے سورج کی روشنی آ رہی ہے چائے کا کپ پڑھا ہوا ہے آپ چائے پی رہے ہیں پیپر پڑھ رہے ہیں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے لائبرینی میں کتاب لگی ہوئی ہے تو آپ کو اب کیا کیا دکھ رہا ہے تو آپ کہیں گے مولانا سب کچھ دکھ رہا ہے چائے کا کپ بھی پیپر کی تحرین بھی جس ٹیبل پہ کپ ہے وہ ٹیبل بھی کھڑکی بھی آتی ہوئی روشنی بھی لائبرینی کی کتاب بھی سب کچھ دکھے اسے محبت کہتے ہیں سب کچھ جوانوں ساتھ رہنا سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے ہیں سب کچھ دکھائی دے اسے محبت کہتے ہیں مگر اگر میں کہوں کہ میں آپ کو آپ کی جگہ سے اٹھا کے سورج کے پاس بٹھا رہا ہوں اب آپ بتائیں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کہیں گے مولانا آپ سوائے سورج کے کچھ نہیں دکھائی دے گا اسے عشق کہتے ہیں بڑے حرام سا میں نے جملہ پڑھایا آکرسان اور بہت مضبوط جملہ ہے اگر محسوس کر سب وہ اسے تو سب کچھ دکھائی دے اسے کیا کہتے ہیں محبت کہتے ہیں اور کچھ نہ دکھائی دے بس وہ دکھائی دے اسے عشق کہتے ہیں ہمارا اور حسین کا قوموں کا اور حسین کا ہمارا اور سچے حسینیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم محبت کرتے ہیں وہ عشق کرتی ہے بڑے حرام سے بڑے حرام سے سمجھتے چلے داؤں وہ عشق کرتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور واضح کرو ابھی صدایں آپ کی بلند ہوگی اور واضح کرتا ہوں محبت میں کیا ہوا آپ نے شادی کر لی گلیوں میں آپ کے محبت کے چرچے آپ کی بیوی کہتی ہے مجھے میرے شوہر سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا شوہر کہتا ہے مجھے میری بیوی سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا آپ کو بیسٹ کپل کا اوارڈ ملا ہوا ہے لوگ آپ کی دعوتیں کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں ذرا بتائیے بھائی اچھی کامیاب رشتہ کامیاب زندگی جینے کی کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے نا اب اللہ نے آپ کو ایک اولاد دے دی اولاد کو آپ بھی چوم رہے ہیں اس کی ماں بھی چوم رہی ہے تھوڑی سی بڑی ہوئی آپ نے اسے بولنا سکھایا ماں نے باپ کہنا سکھایا باپ نے ماں کہنا سکھایا اچانک میں آپ نے اس نے پوچھا کہ بھئی ذرا یہ بتائیں چھوٹا سا بچہ جو آپ کی گود میں ہے آپ اپنی اہلیہ کو بہت چاہتے تھے بیوی کو بہت چاہتے تھے یا بیوی سے پوچھا کہ آپ شوہر کو بہت چاہتی تھی یہ بتائیے کہ وہ محبت جس کے چرچے باہر تھے وہ زیادہ بڑی ہے یا یہ اولاد کی محبت زیادہ بڑی ہے پنجے والوں میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم اس مجلس کے اس حصے میں میں اپنے بزرگوں سے مجلس ہی لوگوں سے کہوں گا پوری طور جو چاہتا ہوں بتائیں کیا کریں گے جب آپ اس سے سوال کریں گے کہ بتاؤ جواب دو کسے زیادہ چاہتے تھے اپنی زوجہ کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے بچے کو تو دونوں کا جواب مسکرہ کے ہوگا مولانا آرے چھوڑیے وہ بھی کوئی محبت تھی اس محبت کے سامنے مثال نہیں دے سکتے بچے کی محبت نہیں دے سکتے نا کوئی مثال نہیں دے سکتے کیوں اللہ نے آپ کی تیہ کرتا محبت کی تصویر بدل دی آپ کا اسٹیٹمنٹ اللہ نے خود چینج کروا دیا آپ جسے بڑا سمجھتے تھے اس کے سامنے اللہ نے ایک دوسرا بڑا لاکے کھڑا کر دی آئے آئے محسوس نہیں کر پا رہے مجھے آپ جسے بڑا سمجھتے تھے اس کے سامنے اللہ نے اپنا بڑا لاکے کھڑا کر دیا اور یہ جو بڑی اولاد سامنے ہے تو پھر کیا ہوا آپ نے کہا ہماری محبت بھی اس پہ قربان بیوی نے کہا شوہر کی محبت قربان شوہر نے کہا بیوی کی محبت قربان کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دنیا کی محبت کس پہ قربان ہوتی ہے دنیا کی محبت اولاد پہ قربان ہوتی ہے مگر جب محبت شہر عشق میں داخل ہو جائے اور عشق جس سے ہو وہ اللہ ہو اور جو کرنے والا ہو وہ حسین ہو پنجھے والوں بہت اہم جبلہ کہنے جانا ہو عشق جس سے ہو وہ رب ہو اور جو عشق کرنے والا ہو وہ حسین ہو تو دنیا کی محبت اولاد پہ قربان ہوتی ہیں دنیا کی محبت اولاد پہ قربان ہوتی ہیں لیکن جب عشق خدا سے ہو جائے اور عشق کرنے والا حسین ہو تو علی اکبر کی قربانی دیتے پاؤں نہیں گاپا کرتے یہ کیسے ہو رہا ہے علی اکبر کی قربانی شبیہ رسول کی قربانی کوئی بتا دے کہ حسین کے پاؤں کا پہ ہو کیوں کیوں میرے عزیز ہو اس لیے کہ یہ عشق کرنے والا حسین ہے اور جس سے عشق کر رہا ہے وہ کون ہے خدا ہے تو خدا سے جب عشق ہو جائے اور کرنے والا حسین ہو تو پھر قدم نہیں کافتے محبتیں دیکھتی رہتی ہیں کہ عشق کا میار کیا ہے اور عشق کا کمال کیا ہے عشق اس منزل پر ہے تو اب موضوع یہاں پہ آ رہا ہے کہ محبت جس شہر پہ آ کے دم توڑ دے وہ عشق کا شہر ہوتا ہے اور عشق کے شہر میں جو عشق کے شہر کا سلطان ہے اسے حسین کہتے ہیں عشق کے شہر میں جو عشق کے شہر کا سلطان ہے اسے ساتھ رہی ہے کہ میرے اسے حسین کہتے ہیں عشق کے شہر کا سلطان کیوں اس لیے کہ یہاں یقین ہی یقین ہے صرف یقین ہے اتنا یقین ہے جملے کہنے جا رہا ہوں اتنا یقین ہے کہ چہرے پہچانے جاتے ہیں چراغ جلا کے پنجے والوں کہاں بیٹھے ہو خدا کی تسامی اتنا یقین ہے کہ چہرے پہچانے جاتے ہیں چراغ جلا کے پر یقین اس میار پہ ہیں کہ چہرے پہچانے جا رہے ہیں چراغ پچھا کے دروپڑے محمد سلامت رہے ہیں چہرے پہچانے جا رہے ہیں چراغ پچھا کے تو آپ عشق میں ہیں عشق کے شہر میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ گلی والے مولے والے یہ ادھر والے اور ادھر والے نہیں ملیں گے یہاں ولایت کے شہنشاہ ملیں گے یہ عشق کی منزلیں ہیں بڑی عجیب ہیں عشق کی منزلوں میں جو عشق کا سلطان ہے اسے حسین کہتے ہیں اب یہاں سے ایک ایک جملے پر پھولی توجہ یہ جو عشق ہے نا یہ جو عشق ہے اس کی کبھی نہیں بنی عقل سے سن رہے ہیں میرے جوان یہ جو عشق ہے نا اسی کی اس کی کبھی نہیں بنی عقل سے اور یہ جو عقل ہے نا اس نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا عشق سے عشق کچھ اور کہتا ہے عقل کچھ اور کہتی ہے عقل کہتی ہے حساب کتاب کے ساتھ رہو عشق کہتا ہے بے حساب دینے والا جب خدا ہو تو حساب کے ساتھ بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں آرام آرام سے سنتے چلے جاؤ رات بہت بڑی ہے میں پورے مسائب جناب علی اکبر کے پڑھتا ہوں اس لیے زیادہ وقت نہیں رہے گا مجھے فضائل کے ان جملوں کو ادا کرنے کے لیے بس دو چار باتیں اور میں مسائب پہ آ جاؤں گا بس چلتے رہنا دیکھیں عشق نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا عقل سے عقل نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا عشق سے خدا کی قسم جب دونوں کی ملاقاتیں ہوئی اور باتیں ہوئی تو عجیب سے تھی وہ کہتا ہے پہلے دیکھو دوسرے کو کیا ملا جس راستے پہ جا رہے ہو پہلے دیکھو دوسرے کو کیا ملا دوسرے کو ملا ہوگا تو تمہیں بھی ملے گا عشق کہتا ہے انداز اتنا خوبصورت رکھو کہ دوسرے کو ملے نہ ملے تمہیں دنیا مل جائے عقل کہتی ہے آنکھیں کھول کے دیکھو عشق کہتا ہے جو بند کر کے نہ دکھائی دے وہ عشق ایسا عقل کہتی ہے صرف دینے میں بلیو نہ کرو یہ بھی دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے عشق کہتی ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اس میں محبت کے علاوہ دوسرا نظریہ بھی آ گیا کہ مجھے کیا مل رہا ہے خدا کی قسم جب سے اللہ نے عشق کو بنایا اور جب سے اللہ نے عقل کو بنایا یہ دونوں کبھی نہیں ملے مگر جس ذات میں یہ دونوں اپنے عروج پہ آ کے جمع ہو گئے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے نہیں جوانوں ایسے نہیں میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں دعا ہے کہ وہ جملہ تم سمجھ جاؤ میں سمجھوں گا میں نے محنت کر لی اور میری محنت بھی مولا کے سامنے قبول ہو گئے پوری توجہ یہ جو امام حسین کی دو حالتیں ہیں ایک سجدہ ہے خالق کا ایک نوکہ نیزہ پہ تلاوت ہے ایک سجدہ ہے ایک نوکہ نیزہ پہ تلاوت ہے علماء فرما رہے ہیں وہ جو تیخ کے نیچے سجدہ کر رہا ہے یہ عقل ہی عقل ہے وہ جو نوکہ نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے عشق ہی عشق ہے مجھوں کے دلود پڑھیں محمد وار وہ جو حسین کی بارگاہ ہے وہ جو حسین کی بارگاہ عشق ہی عشق ہے خدا کی قسم یہ جو لوگ علی میرے سامنے چہلوں میں تھے عربائین میں ہم تھے وہاں پہ پتہ ہے کیا ہے عربائین کے واپ کو کیا بولتے ہیں سفرے عشق یہ میں نے تو نہیں رکھا نا یہ تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے مشی کو کیا کہا جاتا ہے سفرے عشق اس کا شہر عشق کا شہر ہے جاؤ تو پتہ چلے گا گھر بھول جاتے ہو علاقہ بھول جاتے ہو ملک بھول جاتے ہو قطرے کی طرح ایک سمندر میں سما جاتے ہو پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں نہیں اور آگے بڑھتا ہوں سفر عشق اپنی آپ بھی تھی سناتا ہوں آپ کو میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے بتایا چار کروڑ کا مجمع ہے کسی نے کہا ساڑھے چار کروڑ کا مجمع ہے یہ یہاں عربائین پہ جانے والے کئی لوگ سیکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے تم میں سے بہت سارے گئے ہیں نا بہت سارے واک میں شریک ہوئے ہیں ایک عجیب بات بیان کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو جواب دے دینا میں نے دیکھا پانے پینے والے کم ہیں پلانے والے زیادہ ہیں کھانا کھانے والے کم ہیں کھلانے والے زیادہ ہیں میں نے دیکھا سفر کرنے والے کم ہیں آرام دینے والے زیادہ ہیں میں نے دیکھا فیسلیٹی لینے والے کم ہیں فیسلیٹی دینے والے زیادہ ہیں میں سوچ رہا تھا چار کروڑ جس دیش میں فیسلیٹی لینے والے ہوں تو دینے والے کتنے ہونے چاہئے میں نے سوچا شاید ایران مدد کر رہا ہوگا ایران نے کہا ہم اپنے مسافروں کی مدد نہیں کر پاتے دوسرے کی کیا کریں گے ہم نے سوچا شاید اراق مدد کر رہا ہوگا اراق نے کہا ہم تو ویزے کے بھی پیسے لیتے ہیں ٹکٹ کے بھی پیسے لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا کل برشید پھر یہ چار کروڑ لوگوں کو پانی کون پلاتا ہے انہیں کھانا کون کھلاتا ہے اسی کلومیٹر کے راستے میں چودہ سو چودہ سو یہ جو پلر ہیں ان کو کروز کرتے ہوئے ان کے زخم کون دیکھتا ہے ان کے سر پہ ہاتھ کون رکھتا ہے انہیں چائے کون پلاتا ہے انہیں کھانا کون کھلاتا ہے انہیں سونے کی جگہ کون دیتا ہے میرے ذہن کی دنیا سے میرے رہبر کی آواز ہے رشید مسافر تم ہو مگر سمالے والے آمین ساتھ میں گئے ایک دکھا دو مجھے خدا کی قسم جو یہ کہے میں کرتا ہوں کسی کی طاقت نہیں ہے یہ ساڑھے چار کروڑ دنیا سے حسین ہی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کرشن بھی ہوتے ہیں سردار بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں سنی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں چکر لگانے آتے ہیں چکر لگانے چکر تو کعبہ کا بھی لگاتے ہیں چکر کربلا کا بھی لگاتے ہیں دونوں میں بس ایک فرق ہے دونوں میں بس پوری توجہ ہوگا سمجھ سکو کعبہ کا بھی چکر لگایا جاتا ہے کربلا کا بھی چکر لگایا جاتا ہے بس ایک فرق رہتا ہے کعبے کے پاس جاتے ہو تو آنکھیں بند رہتی ہیں کربلا جاتے ہو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ضرور پڑے محمد وار سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں خدا ان بچوں کی آوازوں کو ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے جنہوں نے انہیں بتایا کہ کب علی کا نعرہ لگانا چاہئے یہ علی کا نعرہ اللہ کی قسم یہ علی کا نعرہ اللہ کی قسم ایک ساتھ کئی چیزیں بیان کر دیتا ہے یہ ہی نہیں بتاتا کہ آواز کون لگا رہا ہے یہ بھی بتاتا ہے شجرہ کہاں سے آ رہا ہے شجرہ کہاں سے آ رہا ہے تو عزیزان محترم جب آپ مشیر میں چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے میرے ایک عالم دوست میرے ساتھی میرے سینئر ہوا کرتے تھے مدرسے میں انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی مجھے بڑی اچھی لگی قاضین بھائی وہ کہتے ہیں کہ کلویر شہر مشیر میں چلتے ہوئے ایک بات کا خاص حساس ہوتا ہے میں نے کہا کیا اور میں نے یہ خود بھی سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آدمی خواہش کرتا ہے کہ بھئی اس وقت مجھے بریانی مل جاتی یہ خواہش کرتا ہے اور کوئی بریانی لے کے آ جاتا ہے ایک آدمی خواہش کرتا ہے مجھے چائے مل جاتی خواہش کرتا ہے اور اسے چائے مل جاتی وہ کہتے ہیں یہ پتا ہے کیا ہے میں نے کہا کیا ہے کہنے کے وقت کا امام جب آئے گا اور جب اس کی حکومت ہوگی تو مومنوں کی شان یہ ہوگی کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا تو اس پوری حکومت کی ایک جھلک اس اسی کلومیٹر کے راستے میں دیکھتی ہے کہ مومن خواہش کرتا ہے اور چیزیں مل جاتی ہیں ہم نے سنا تھا بہت عجیب جملہ عقیدے کا کہنے جا رہا ہوں ہم نے سنا تھا کہ دنیا علی کی طرف جمع ہوتی ہے پر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ علی کی پوری دنیا حسین کی دنیا کے سامنے آکے پر ہماری آنکھوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ علی کی دنیا سے سفر کرنے والے سفر کرتے ہیں اور حسین کے دنیا پر جب کوئی جب کوئی جب کوئی سلطان بن جائے عشقہ تو حسین کہلاتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے اس کے دروازے پہ خاک چلی جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے سلطان بننے کے اثر دیکھو خاک جاتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے جانور جاتا ہے سلجنا بن جاتا ہے پتھر جاتا ہے در بن جاتا ہے گنہگار جاتا ہے ہر بن جاتا ہے درود پڑے محمد میرے عزیزان وقت میرے پاس بہت کم ہے جلہ کل پر سو ذکر ہوتا رہے گا ابھی تو بس میں آپ کو حسین کی اس یقین کی انتہا پہ لے کے آنا چاہتا ہوں عشق کہاں تک پہنچاتا ہے حسین تک پہنچاتا ہے اور حسین نے دنیا کو بس ایک چیز دیا اس کا نام ہے یقین یقین کرو جس خدا کا سجدہ کر رہے ہو اپنے سجدے پہ یقین کرو جس خدا کی عبادت کر رہے ہو اپنی عبادت پہ یقین کرو جس خدا کو چاہ رہے ہو اپنی چاہت پہ یقین کرو کمال کی بات ہے نا حسین کوئی شک پسند نہیں یہ جو چراغ بجھایا تھا یہ اسی لئے تو بجھایا تھا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے اور دشمن میں اگر کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے اور یہ یقین کا سپاہی تھا اور اسے اپنی طرف بلا لیا یہ ہے حسین حسین کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو یہ سوچ کے آیا کرو کہ تمہاری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جسے حسین دورا نہ کر سکے کوئی مشہ آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جسے آپ کو حسین نہ دے سکے انشاءاللہ جو زیارت کر چکے ہیں وہ دوبارہ کریں اور جو نہیں کر سکے اس مجلی سے مولا کے سطح سے میری دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس سال ضرور اربعین کی زیارت سے مشہر ہے یا ضرور اس سال کسی نہ کسی موقع پر مولا حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنا اور کرنے کا شرف حاصل ہو میں آپ کو اپنے مولا کے قول کی طرف لے کے اور ربط مسائب پہ آ جاؤں گا فرماتے ہیں خدا جسے چاہتا ہے خدا جسے چاہتا ہے کہ اس کے بخشائش کا سامان ہو جائے اسے میرے بابا کے قبر کی زیارت کا اشتیاب اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے ایک اور جملہ سنا رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا میرا جملہ ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر تین بار جس نے قبرے امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا خدا ان تین زیارتوں کے بدلے میں اس کی نسل سے غربت ختم کر دیتی ہے نسل سے جب تک اس کے بچے باقی رہیں گے اس کی نسل باقی رہے گی کوئی ایک غریب نہیں ہوگا اور معاف کیجئے گا یہ ائمہ کی زندگی میں غربت کا مطلب پیسہ نہیں ہے غربت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاہل ہو تو غریب ہے یعنی جہالت ختم ہو جائے گی یعنی بیدینی ختم ہو جائے گی یعنی ہر قسم کی غربت ختم ہو جائے گی محسوس کر رہے ہیں آپ وہ حسین ہے اور حسین کا ایک بیٹا نام ہے علی اکبر پوری دنیا علی اکبر پہ آکے ٹھہر جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو تاریخ کے جملے میں کہ مدینے میں آئی ہوئی نئی بہووں سے ان کی ساس کہا کرتی تھی چلو لیلہ کے گھر چلتے ہیں شبیہ رسول دنیا میں آیا بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا مجھے پتا ہے آپ پہ چین ہیں کیونکہ آج آپ کو پرسہ زینب کو دینا ہے آج آپ کو پرسہ حسین کو دینا ہے آج آپ کو پرسہ رسول خدا کو دینا ہے آج آپ کو پرسہ علی مرتضی کو دینا ہے تو تاریخ کے جملے پڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں بہت آرام آرام سے جناب علی اکبر پیدا ہو گئے حسین کے گھر میں صبح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے کوئی آرہ آئے مبارک بات دے کے جا رہا ہے آرہ ہے مبارک بات دے کے جا رہا ہے شام ہو گئی اب زینب پہنچی اپنے بھائی کے گھر اس بات کی مبارک بات دینے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بچہ دیا جو شبیح رسول ہے اچھا یہ بھی دعا تھی امام حسین کی اپنے نانا کی قبر پہ رو رہے تھے روتے روتے سو گئے خواب میں دیکھا نانا سامنے کھڑے ہیں کہتے ہیں بڑی یاد آتی ہے آپ کی دل بڑا بے چین ہوتا ہے میرے لال پریشان نہ ہو خدا تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جو صورت و صیرت میں مجھ سے مشابہ ہوگا علی اکبر آگئے ہاتھوں پہ علی اکبر ہیں طبیدہ خلباب ہوا حسین نے دروازہ کھولا زینب سامنے کھڑی تھی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد بھائی اپنے بہنوں کو کچھ انام میں سوغات میں نشانی کے طور پر عیدی کے طور پر خوشی کے طور پر کو تحبے دیا کرتا ہے اس وقت حسین کے پاس کچھ بھی نہ تھا حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں میں لیا اور سینے زینب کے حوالے کر دیا یہ وہی وقت تھا جو زینب علی اکبر کو لے کے اپنے گھر آگئے اب پرورش عالمہ غیر المعلمہ کر رہی ہیں زینب علیہ مقام نے علی اکبر کی پرورش کرنا شروع کی علی اکبر دھیرے دھیرے دس سال کے ہو گئے ابھی گیارہ سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ عباس کے قریب آ کے کہا گھر آ جایا کرو اور علی اکبر کو حرم کے عداب سکھا دو جنگ کا طریقہ سکھا دو علی اکبر کو جنگ کا طریقہ کس نے سکھایا عباس نے سکھایا اب علی اکبر سولہ برس کے ہو گئے میں آج کی اس مجلس کو پوری تاریخ کے حساب سے پڑھا سولہ برس کا علی اکبر کس طرح چلتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے تو چچا کے کندے سے کندھا ٹکراتا تھا یعنی جتنے لمبے عباس تھے اتنا ہی قطعہ جنگ پڑتا تھا اور پھر جو میں نے پہلی بات کہی کہ ساس اپنی بہو سے کہتی تھی حسین کے گھر ایک بیٹا ہوا ہے شبیہ رسول اچھرو زیارت کرنے اب وہ چھتوں پہ آ جاتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھو گے ہمارے رسول کا چہرہ کیسا تھا عباس کے بازوں میں عباس کا حدیدہ چل رہا ہوگا دیکھ لینا بلکل علی اکبر شبیح رسول لگتے بلکل علی اکبر شبیح رسول لگتے مجھے ملتا ہے بہت سارے عقائد کی کتابوں میں کہ مصور الگ ملکوں سے آتے تھے مصور الگ ملکوں سے آتے تھے جن جن ملکوں میں بادشاہ مسلمان ہوتے جاتے تھے مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی مصور آگے علی اکبر کی تصویر بناتے تھے علی اکبر کی تصویر اور جب حسین سوال کرتے کہ میرے اکبر کی تصویر کیوں بنائی جا رہی ہے تو یہ جواب دیتے کہ میرے بادشاہ کو اس سے بڑا توقع اور کیا دیا جا سکتا ہے کہ سارا ملک میجوریٹی میں مسلمان ہو چکا ہے اس سے کہا جا سکے کہ رسول اسی جیسے تھے جیسے اس جوان کی تصویر ہے نئی اور وضاحت کی جاتی ہے علماء کہتے ہیں کہ ایک یہودی خواب میں مسلمان ہوتا ہے اور اسے قلمہ رسول خدا خود پڑھواتے ہیں اور وہ مسلمان ہو کے بعد میں مدینہ آتا ہے اور مدینہ آکے امام حسین سے ملقات کرتا ہے کہتا ہے میں نے رات خواب دیکھا ہے رسول خدا خواب میں آئے تھے کہتے ہیں میں تیری جنت کی زمانت لیتا ہوں اور تو کلمہ پڑھ میں نے کلمہ پڑھا امام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے رسول کا چہرہ دیکھا ہے کہاں رسول کا چہرہ دیکھا ہے کہاں اگر میں تجھے دوبارہ دکھاؤں تو پہچان لے گا کہاں یقینا پہچان لوں گا کیوں نہیں پہچان پاؤں گا غلام سے کہتے ہیں جا میرے علی اکبر کو بلالا جا میرے علی اکبر کو بلالا علی اکبر بلائے گئے علی اکبر کو ایک نظر دیکھا اوپر سنیچے تک دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں اسے ہی تو خواب میں دیکھا تھا بس ایک ہی فرق ہے خواب میں دیکھا تو ضعیف تھے دن میں دیکھ دام تو جوان میں بڑے آرام آرام سے آپ کو اس روایت کے قریب اس لئے لارہ ہوں کہ آپ سمجھو تو سہی علی اکبر تھے کون علی اکبر دکھتے کیسے تھے سخابت کا یہ علم تھا کہ مدینہ میں جناب عبداللہ کی سخابت مشہور تھی مدینہ کے فقیر عبداللہ کے نام پر روٹیاں لے لیا کرتے تھے مگر جب ساری دکانے بند ہو جائیں اور نیا کوئی مساطر شہر میں آتا تو لوگ کہتے کہ ساری دکانے بند ہو چکی ہیں مگر پریشان نہ ہو وہ دیکھ جس چھت پہ آگ جل رہی ہے یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا علاقہ ہے علی اکبر اپنے جد ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت تک نہیں سوتے جب تک شہر کے آمری مسافر کو کھانا کیسی کیفیت ہے بیٹا علی اکبر جیس اور ایک مسافر بھی ایسا نہیں جو بینہ کھائے سو جائے یا چلا جائے یہ علی اکبر کی خصوصیات میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نزدیک سے سمجھیں کہ علی اکبر کی حالت اور کیتیت کیا ہے ایک دن بازار میں باپ اور بیٹے کی اور حسین واپس آ رہے ہیں دونوں گھوڑے پر سو آ رہے ہیں جلدی سے باپ کے نزدیک آ ہے بابا سلام بیٹے کے سلام کا جواب دیا میرے لال میری خواہش ہے اس سے کچھ مانگ لے بابا میری جو بھی خواہش ہوتی ہے تھوپی پورا کر دیتی جو بھی خواہش ہوتی ہے بیٹا میری خواہش کچھ مانگ لے بابا کوئی خواہش نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے بابا انگور اگر ممکر ہو سکے تو مجھے عطا کر دے موسم نہیں تھا مدینہ میں انگور کا حسین نے ایک چلو میں علی اکبر کا چیرہ لیا اور دوسرا ایک ہاتھ آسمان کی طرح بلند کیا جنت سے انگور مموائے اپنے اٹھارہ ورس کے بیٹے کے سامنے انگور رکھ دیا یہ ہباپ ہے یہ ہی بیٹا ہے مگر مدینہ ہے اب زمین بدل رہی ہے یہ ہباپ ہے یہ بیٹا ہے مگر اب کربالا ہے سوائے غمے سید شہد آ کے علماء فرماتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو جب زندگی تنگ ہو جائے پریشانی سر پہ آ جائے جب مانگ مانگ کے تھک جاؤ اور دعا قبول نہ ہو تو علی اکبر کی ماں لیلہ کے وسیلے سے دعا کر لو خدا رد نہیں کر یہ علی اکبر ہے میں کیسے بیان کروں میں مسائق کے منزل پر آ گیا دیرے دیرے میں اس منزل پہ آ جاؤں گا جس کے بعد تم تابوت اٹھا کے ماتن کر گئے یہاں سے چلے جاؤگے مگر ایک بہن مدینے میں تم گھر چلے جاؤگے مگر وہ اکبر کا ماتن کرتی رہے گی جزا کم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سے یہ دوش ہوتا کے دیکھو اپنی پیتیس سال کی خطابت میں پچھلے بائیس تیس سال سے جملہ پڑھ رہا ہوں جب کوئی دنیا سا جاتا ہے اس پر تین قسم کے رونے والے ہوتے ہے ایک گلی والا روتا ہے ایک پڑوس والا روتا ہے ایک گھر والا روتا ہے گلی والا تحزیب سے روتا ہے مگر گھر والا سوال دھاڑیں مار کے روتا ہے گھر والا بے بسی میں روتا ہے گھر والا بے کسی میں روتا ہے آج حسین کے چہتے بیٹے کم آتا ہے پڑوس والوں کی طرح گریہ نہ کرنا گلی والوں کی طرح گریہ نہ کرنا سینے پہ ہاتھ مار کے ایسے اکبر کا پرسہ دینا کہ تمہارا مولا حسین وقت کے امام کو کہے بیٹا مہدین کا خیال لکھنا انہوں نے میرے اکبر کا پرسہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت نزدیک لیایا تمہیں جلدی جلدی پڑھوں گا جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ مجلس ختم ہو جائے تابوت کی زیارت کر لو ماتب ہو جائے پھر دوسری مجلس تو بھی شرکت کر لو اب بڑی راتیں ہیں اب بہت کم پڑھ پاؤں گا زیادہ مصائب کی روایتیں ہوں گی سنو علی اکبر کی زندگی سنو علی اکبر کی زندگی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے علی اکبر کیوں نہیں گئے سب سے بعد میں کیوں گئے پھر وہی بتاتے ہیں اس لیے پہلے نہیں آخر میں گئے کیونکہ کربلا میں مرنا سامتا کربلا میں جینا بہت مشکل تھا جو جو جتنا جیتا اتنا اپنے کانوں میں العتاش 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 کی آوازیں سنتا جزاکم اللہ آپ کی صدای گریہ ملند ہو گئی جزاکم اللہ بولو علی اکبر سب کو جاتا دیکھ رہے ہیں مگر آتا کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرا بابا جا رہا اللہ سے اٹھا کے لہ رہا ہے بابا جا رہا اللہ سے اٹھا کے لہ رہا ہے حسین کے علاوہ کربلا میں کوئی رخصتی ایسی نہیں ہے حسین کے علاوہ کربلا میں کوئی رخصتی ایسی نہیں ہے جس میں اتنی باہر پردے اٹھے خیمے کے اور اتنی باہر گرے ہو علی اکبر کی رخصتی ایسی ہے علی اکبر کی رخصتی ایسی ہے علی اکبر ایسے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں جیسے زندگی بھر کی کبائی کسی کی جا رہی ہو جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں کیسے بتاؤں آپ جملے سنتے رہنا جتنا رونا ہو جتنا پرسہ دینا ہو دے دینا کسی کونے میں سکینہ موجود ہوں کسی کونے میں سید سجاد موجود ہوں گے دونوں کو بھائیوں کا پرسہ دینا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی ہم نہ دے سوائے غم سید شودہ کے قال ہو علی اکبر نے اپنے بابا کے پاس آ کے کہا بابا مرنے کی اجازت دے دے میرے لال میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن اگر جانا ہے میرے لال جا اپنی ماں سے اجازت لے لے خبی کے پاس آئے ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے گفتگو بہت طویل ہے میں طویل گفتگو میں نہیں جارا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے جا اپنی ماں سے اجازت لے خیمے کا روح گیا لیلہ خیمے میں عبادت میں مشہول تھی علی اکبر دروازے پر آئے فضا کہتی ہے جم تک اکبر نے نہیں پکارا تھا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی کہا اممہ سلام لیلہ دروازہ ڈھوڑنے لگی جزاکم اللہ اٹھارہ برس میں پہلی بار جوان نے لیلہ کو ماں کہ کے بکارا تھا دروازے پر آئیں اپنے دونوں ہاتھوں کے چلوں میں علی اکبر کا چہرہ لیا علی اکبر کا چہرہ لیا لال تیری ماں بہت خوش ہے ماں کیا مانتا ہے اممہ بس ایک ہی چیز ماننا چاہتا ہوں اممہ مرنے کی اجازت دے دے لال مانگا بھی تم ہاتھ کی اجازت لال مانگا بھی تم ہاتھ کی اجازت مانگی میں کیسے بتاؤں علی اکبر کو تیار کیا جانے لگا علی اکبر کو تیار کیا جانے لگا لیلہ دوڑ کے عباس کے خیمے کی طرف آئیں عباس کی زوجہ جناب اللہ بابا ہے جناب اللہ بابا نے جناب اللہ لیلہ کو آتے دیکھ کر عباس سے کہا آج وہ بی بھی اپنے خیمے میں آ رہی ہے جو کبھی کسی کے گھر نہیں جاتی تھی ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتی ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتی ہیں ذرا عباس ذرا عباس علی اکبر کو آمادہ کرتے دیکھو علی اکبر کو جنگ کی آداب تم نے سکھائے ہیں اور پلٹ کے جناب اللہ بابا سے فرماتی کیوں نہ ہوتی جس کے ہونے کے سبب لیلہ نہیں جاتی تھی اب وہ میدان کو جا رہا ہے اللہ بابا میرا اکبر تیار ہو رہا ہے علی اکبر کو آمادہ کیا جانے لگا حسین کا گزر ہوا حسین کا گزر ہوا دیکھنے لگے علی اکبر کیسے تیار ہو رہے ہیں زینب فرماتی ہیں بھابی میرا پورا علی اکبر تیار ہو جائے جب سر بچ جائے ہمیں اجازت دینا ہم علی اکبر کو بھائی کی موجودگی میں تیار کر کے بھیجنا چاہتے ہیں امہ لیلہ فرماتی ہیں شہزادی میری بس ایک خواہش ہے میں نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار ہو کے چاہتے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں جب میرا علی اکبر آخری سواری کرے میرے خیمے سے سواری کرے اکبر کے گھوڑے کا نام مقابل ہے اسے خیمے کے تنبوں کے قریب بلایا گیا علی اکبر تیار ہو گئے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے میں نے حسین کو میں نے حسین کو کبھی اس میں چینی میں نہیں دیکھا جب علی اکبر گھوڑے سے چلے تو حسین کے پاؤں میں نہ لے نہیں دی حسین کا ماما گلے پہ اترا تھا حسین دوڑ رہے تھے اپنی چادر سمالے اپنی چادر سمالے اپنی پسلیوں کے ہاتھ رکھیں دوڑتی ہوئی ایک بیوی علی اکبر کے آگیا ہے میرے لال دینے چل تیرا باپ حسین آرہ ہے علی اکبر نے گھوڑا روکا گھوڑے سے زمین پہ آئے ہے بابا تو تو مجھے خدا حافظ کر چکا میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا یہ بات نہ کہتا حسین نے دوبارہ سینے سے لگایا علی اکبر دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوئے علی اکبر میدان میں آگئے اللہ میں مروم حضر حسین زہدی کا جملہ نکل کر رہا ہوں اکبر کھوڑے پر سوار تھے فوج کے درمیان تھے حسین ریت کے ٹیلے پر تھے تاکہ دیکھ سکیں میرا بیٹا کدھر ہے زینب خیمے کے در پہ تھی فضہ زینب کے آگے کھڑی لیلہ مسلے پر تھی اکبر گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے زینب خیمے کے در پہ گری لیلہ سجدے میں گری میرے اللہ میرے علی اکبر جزاکم اللہ ایسے پرسا دو کہ تمہیں زینب کی دعا لگے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گا میں سید شہدہ کے حسین چلے حسین چلے علی اکبر کھوڑے سے گر چکے تھے حسین چلے حسین کبھی دعنے جاتے تھے حسین کبھی پائیں جاتے تھے زبان پتا علی 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 حمید بن مسلم کہتا میں توڑ کر گیا میں نے پوچھا کس علی کو پکار رہے ہو اپنے بابا علی کو پکار رہے ہو یا اپنے بیٹے علی کو پکار رہے ہو فرمانے لگے حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا دو باتیں علی اکبر کی طرف سے ہوئی دو باتیں دو باتیں بس سن لو تاکہ سمجھ سکو مسائد کو اور پھر تابوت کی زیارت کر لینا ابھی میں نے مذہب نہیں پڑھا ابھی تو میں نے علی اکبر کے علی اکبر کے خیمے جانے کی حالت پڑھئیے دو باتیں اکبر جب جب خوش ہوتے اپنے بابا کو دونوں ہاتھوں سے سلام لیا کرتے اکبر جب جب خوش ہوتے اپنے بابا کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا اہلِ بیت میں دو نام ہے مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے مگر یہ جملہ اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا ایک دادی ہے جس کا نام فاطمہ ہے ایک دادی ہے جس کا نام فاطمہ ہے وہ جب بھی سجدے کے بعد مسلنے سے کھڑی ہوتی ایک ہاتھ مسلے پہ رکھتی ایک ہاتھ پسلی پہ رکھتی ایک پوتا ہے علی اکبار ایک ہاتھ سینے پہ ایک ہاتھ سر پہ بابا سلام حسین بیٹھ گئے یہ آواز حسین نے سنی ایک اور آواز تھی جسے بڑی زور زور سے علی اکبار نے کہا پتہ ہے وہ کیا آواز تھی جب اکبار گھوڑے سے گر رہے تھے تو زور سے گر رہے تھے بابا مت آنا بابا بھیڑ زیادہ ہے بابا ظالم بہت ہے بابا کوئی نہیں بچا بابا مدانہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ بولا حسین بیٹھ گئے حسین بیٹھ گئے حسین کے سامنے علی اکبار ہے میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کے حسائے بابا زخم ہے پیٹھا ہاتھ ہٹا بابا کے کہنے سے ہاتھ اٹھا اے بابا اے بابا زرہ نزدی کا حسین نزدی کا ہے بابا زرہ اور نزدی کا حسین اور نزدی کا ہے اے بابا تیرا چہرہ دیکھ کیسے لگتا ہے جیسے تُو مستقاتے آتے کئی بابا اٹھو کرے کھا کے گھرا ہے کئی بابا اٹھا ہے میرے لال نہ پوک میں کیسے آیا حسین کی ظلپیں حسین کی ظلپیں اکبر کے کانوں سے ٹھکرا رہی اپنے ہاتھ سے اسی ایک ہاتھ سے دیرے دیرے چہرے پہ لگے ہوئے خاک کو ساف کیا دیڑی پہ لگے ہوئے خاک کو ساف کیا خاک کو ساف کیا علی اکبر میرے لال یہ سینے پر برچھی پر برچھی مارنے والے نے برچھی چھوڑی کیسے اور ماتے بابا مارنے والا یہ کہہ کے گزر گیا سنائے حسین بڑا سابی رہے سنائے حسین بڑا سابی رہے دیکھتے چوان کے سینے میں برچھی کا پھل کیسے برداز کرتا ہے حسین نے اس دینے سمیٹی گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھے دائنی طرف ابراہیم تھے بائیں طرف رسول خدا سے رسول کے بازوں میں فاطمہ زہرہ تھی اب جو ہونے والا ہے وہ تمہیں معلوم ہے کربالہ میں اس کے بعد کیا ہوا حسین نے اپنی انگلیاں برچھی میں پہ بس کی برچھی کیانی میں انگلیاں پہ بس کی سنو میں برسوں سے یہ مسائب پڑھتا ہوں میرے ہاتھوں کے بیچ او بیچ اگر چھولی چلی جائے اور اس کے قبضے کو تم پکڑو تو میرا پورا ہاتھ کھا پے گا میرا پورا ہاتھ ہی لے گا جیسے ہی حسین نے برچھی کیانی میں انگلیاں پہ بس کی حسین کو لگا میرا علی اکبر کا پہ براہ حسین کو لگا میرا علی اکبر کا پہ براہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ حسین کو لگا میرا علی اکبر کا پہ براہ ہے حسین نے دوسری بار انگلیوں کو پہ بس کیا حسین کو لگا میرا علی اکبر کا پہ براہ دوسری بار جیسے ہی ہاتھ اٹھایا علی اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے بابا کے سر پر رکھے گا بابا برچی کھئے میں نہیں کابرا کربلا ہی نہیں آئے رسول نے زہرہ کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے علی کے بیٹے نے یا علی مدد کہہ کے برچی کے جی کھیجا چہرا خیمے کی دھرم دیا پردہ اٹھا بھئی آ کے لئے کام نہ کرنا زینب آ رہی ہے ہائے کربلا ہائے عشورہ ہائے علی اکبر